مستقبل میں کیا آپ کا آہ ہے کہ آپ کو انڈیپینڈنٹ فورم کریئٹ کریں گے یا کسی کے ساتھ مل کے آپ اس میشن کو آگے بڑھیں سر آپ یقین کیجئے کہ میں نے یہ کوئی کوئی پلانڈ نہیں ہے ابھی میں نہیں سمجھتا مجھے ابھی تک میں یہی سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے بارے میں جہاں کوشش تو جاری رہنگا بلکہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے پاکستان کے بارے میں بہت کوشش کیا میں نے یو این میں جا کے تو جسٹس چودری صاحب کے بارے میں میں نے توہاں پہ بار پروٹس کیا تھا سپیچ کی تھی اور پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کی جو والی کے لیے بہت کوشش کی تھی مطلب یہ آپ یونت کے لیے ایسے ہی پی این پی کی لیول کی بہت سے بندہ یہ کہے کہ نہیں ہم پوری دنیا کے انسانوں کے حق کی بات کرتے ہیں اور میں کرتا رہا ہوں تو نا یہ مجھے پی این پی نہیں سکھا یہ میرے بلڈ میں ہے میں کرتا رہا ہوں گا اس لیے کہ میں آپ کو مجھے جس نہ ہوں تو میں آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ تھا جب میں کالج میں تھا تو اس وقت ضرورت کے دور میں تنظیم اپابندی تھی لیکن ہم نے ٹیکنیک کی تنظیم ایسی بھی کہ میں کالج کے مقام یہ اور کا چیہر میں تھا تو کیلئے کا مطلب یہ ہے کہ میں جاب میں بھی رہا ہوں تو پریزیڈنٹ رہا ہوں اور پھر تحصیل کا بھی رہا ہوں فورم اپنے جانے پہچانے ہیں کوئی ایسی بات نہیں مجھے البتہ اگر اس سوال کو آپ کوئی اس طرح سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی میں نئی ارگنیشن بناؤں گا تو میرا ابھی تک کوئی ارادہ نہیں ہے اگر آپ کی ملاقات جیسا کہ آپ نے فرمایا شوفت کشمیری صاحب بھی ہے تو یہ بھی سنا گیا کہ آپ کو چیئرمنشپ کی حتابت لیے ہوگا اس بارے آپ کا یہ بہت درست ہے یہ خبر میں صداقت ہے سیر آپ اس کو یوں لے سکتے ہیں کہ یہ ایک محبت میں ہے وہ میرے پاس آئے تھے تشریف کھائے تھے میرے چیئرمن ہیں تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی آپ ایسا چاہتے ہیں کہ کس کوئی صورت بن سکتی ہے تو میں جنرل کانسر کا اجلاس بلا کر آپ کوئی ہے وہ چیئرمنشپ کے لیے بھی مطلب ہم آپ کو کر سکتے ہیں پارٹی کے لیے تو میرے کانسر میں اگر یہ کارکون کی طور پڑی دے سکتا تو چیر میں تو پر میرے یہ کافی مشکل ہوگا تو میں نے معلوز کی مثل یہ ان کی بڑا 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 ہے چیر میں کے لیے مضطاب دن پڑی ہوگی کہ میرے پانی لیے میں ایک سپنی چیش کی سر جمیل مقصود صاحب اور شاہ آزم صاحب آپ کی پارٹی کے لیے سے تعلق کرتے ہیں شاہ آزم تو ہماری پارٹی کو اٹھندہ نہیں ہے لیکن جمیل مقصود صاحب ہماری پارٹی کو اٹھندہ نہیں ہے تو کیا ہماری پارٹی کو اٹھندہ کرتے ہیں جاچھا کہ آپ نے سمینار میں آپ نے کیا خطاب کیا ہوگا یا کچھوڑ پارٹی میں کچھوڑ آدمیوں میں کیا ہوگا جو سمینار مقصود ہوا باعث کو باعث والے سمینار تو وہ میں نے خود کروایا تھا باعث والے سمینار میں تو میں نے پریزیڈنٹ تھا دیکھیں اختلافات نظر آرہے تو اس وقت بھی اختلافات تو نہیں تھے لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمینار کے سائیڈ لائن پر میں نے لیڈرشپ کو ایک فارم کیا تھا کہ جو پارٹی کو جس طرف آپ لے جا رہے ہیں یہ ڈیڈیرس لے ہے تو آپ پریز اس کو مطلب لائٹس کی طرف لے دکھائیں ڈیڈینٹ لے تو انہوں نے پرامس کیا تھا جنہایوہ کٹھوڑ ہوگا تو انہوں نے بھی بھی کرنے تھی انہوں نے کہا تھا کہ اب جنیوہ آئیں گے تو وہاں پہ اس پاریمیٹ ڈسکس کر لیں گے یہ تو پارٹی چھوڑنے کا ابھی تو اس طرح میری پارٹی بھی کل پر سکتا ہے کہ جی ایسی انہوں نے ایک انہوں نے چھوڑ دی یہاں سے باعث کو ہوا میں نے ان کو کچھ گریو انڈسیز اپنے بتائے میں نے کہا اس کے بعد میں جنیوہ گیا جنیوہ پھر انہوں نے ایک میڈل مین یا میرا وائس پریزنٹ ہے اس نے اس نے کہا مجھے جواب دیا کہ تو اس وقت پھر میں نے یہ دیسلی لیا تو ایسی نہیں ہے کہ اکتلافات تو تھے لیکن مو کوئی کسی دیکھنا اگر آپ ایک پارٹی کے کارپن کے بارے میں کہیں گے جی آپ کے اس کے ساتھ آپ کے اکتلافات ہیں تو یہ تو جن کے بعد آپ کرتے ہیں ان کو تو میں نے لیٹر دیا تھا اس کے ساتھ کرنے کے لیے اسائلن کو دیتے تو کہنے کا مطلب ہے کہ کسی ایک بندے کے لیے دیکھنا یعنی آتا آپ بیسکلی لیڈرشپ پہ ہیں مجھے لیڈرشپ یہ کہا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یا اس کے ساتھ ملنا ہے تو مجھے تو اس سے ملنا ہے چکہ میں ڈسیپلین میں ہوں تو اب ایک چھوٹے کسی بندے کا وہ کوئی اتنا کردار نہیں ہے وہ تو سارے کچھ جب ایک ڈیفینڈ کرنا پڑے گا تو لیڈرشپ کو کرنا پڑے گا آنسلی بل ہوگا تو لیڈرشپ کو کارپن نہیں ہوگا تو میرے طرف سے جو بھی ایڈرگیشن ہوں گے میں تو وہ لیڈرشپ پڑے گا تو اس لیے لیڈرشپ میرے پاس درک آئی دی اور آئی بھی تھی تو میرے لیڈرشپ نے میرے سامنے کہا کہ آپ کے سارے اگریمنٹس جنون ہیں لیکن آپ پلیس جون کیجئے کہ اس کو ادھر ہی لینے دیجئے اور آپ جاؤں آپ کو میں نے اسے کہا نہیں آپ سارے چیزوں کو ٹھیک کیجئے میں بعد میں دیکھوں گا لیکن میں اب ان چیزوں کی موجودگی میں دوبارہ جب وہ پارٹی میں نہیں رہ سکتی ڈاگ صاحب آپ نے ابھی بہت سے چینوں کو آپ نے کہا کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ ہم انڈیا لابی کیلئے کام کرتے ہیں نہ ہم کسی اور مفادات کے لیے کسی کے لیے کام کرتے ہیں لیکن چند سال پہلے ایما نکسن کی رپورٹ پر آپ کی پارٹی جو ہے وہ تو اس کے فیور میں بلکل اس میں بہت اہم کردان آدھا کیا تھا میں تو یہاں سے اس کلاس بار میں کیا تھا یہاں پر جو پاکستان کے لابی کیلئے لوگ کام کر رہے تھے وہ تین بھوٹیں نہیں ملی تھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایما نکسن کی رپورٹ کو پاکستان کے اگنس نہیں تھی یہ تو فیلئر تھا آپ کی ڈپلومیسی کا یہ تو فیلئر تھا پاکستان کی ڈپلومیسی کا کہ یہاں سے ایک ہمارے ایمبیسیڈر ہیں کتنے بڑے پوسٹ پر ہوتے ہیں وہ ایمبیسیڈر جو ہے وہ ایمال نکسن کو خط لکھ دیتے ہیں کہ جی گلگت پاکستان تو صدیوں سے ہمارا ایسا ہے کوئی اب جب ڈیموگرافی دیکھیں گے یہ کوئی اتنے بھاگر لوگ نہیں ہیں ان کو سب پتا ہے تو پھر ہمارے ہمیں اپنے خود ایشو دیا تھا اور بیسکلی یہ مسئلہ کیا تھا یہ مسئلہ تھا کہ گلگت پاکستان کے لوگوں کے رائٹس ہیں کی نہیں ہیں گلگت پاکستان کے لوگوں کے رائٹس ہیں کی نہیں ہیں تو گلگت پاکستان کے لوگوں کے رائٹس نہیں تھے تو اس میں تو یہ تو ہمارے سنتے لگے کہ آپ یوں کرنا ہوں تو ہوں کرنا نہیں ان کو تو آپ جب فیگر ایڈ فیٹس دیں گے ہم نے اگر فائد اتنا ہی چھوٹا کابض تھا ہم نے فیگر پڑھ دی کہ یہ ہے آپ اس پر انقواری کروائے جن جن لوگوں نے انقواری کروائے ان نے پھر آپ کے مخواہ اختلاف میں بورٹ دے دیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پارٹنے ہم کے انڈیا ہے ابتہ دینے دیا دیکھنے ہم کشمیر کی اخیب اور خود مخت�TeAR کی بارے میں بات کریں کہ اس طرف کی کشمیر کی اس کا مطلب نہیں کہ آپ انڈیا کے حال میں بات کریں گے تم بھی اس طرف کشمیر کی بھی خود مختاری کی بات کرتے ہیں نہ ، آواز تو آپ کی کی اور انڈیا کی حصلت فوجات این چاہیے نہیں ، تو ہوں وہ رہنچی چاہیے پاکستان cuisine صورت کر ، کشمیر کو شیر کا بناتا ہے جب ہے میں تو میں تو اس میں مخولد کروں گا تو اس میں تو آٹومیٹکل انڈیا بھی کرے گا مہارفت اس لیے کہ اکلین تو دولوں ملکوں کا ہے نا سار دیکھنا اکلین تو پاکستانوں کا بھی ہے نہیں آپ تو اس حصے سے اس حصے سے تعلق رکھتے ہوئے آپ ان کے موقف کی سپورٹ کر رہے تھے تو وہ تو آپ کو آنگے ایک سیمپل پیش کر رہے تھے کہ یہ دیکھیں جی کہ یہ کیا ہے ہم تو آپ نے ہم دیکھیں نا سار آپ میری بات کو پک کرنے کو شکر ہیں کہ ہم تو کشمیر اس کی جو گلگت کشمیر ہے نام گلگت ہے جتنا میرے کا پلندری نام ہے تو اس کا مطلب ہے ہم تو کشمیر اور کشمیری کو حقوقی بات کرنا ہے اس میں تو ہمارے جتنے بھی فرنڈز آجائے وہ تو گلگت کو بھی کلیم کرتا ہے انڈیا سار انڈیا تو خرطہ چیخہ دار انڈیا تو گلگت کو بھی کلیم کرتا ہے کہ وہ بھی کشمیر تھے تو حصہ ہے گلگت میں وہ تو پاہدار کرانچی تو اس رپورٹ میں تو ہے ہی نہیں یہی اس لیے آپ میرا کہنے کا مقصد تھا کہ آپ ان کی بولی بولتے ہیں نہیں ان کی کیوں گلے وہی میں نے کہا کہ وہ ہماری بولی بولے اس وقت وہ انہیں ہمیں سپورٹ کیا اس میں فہمیں سپورٹ کرنے کا مطلب ہے کہ میں نے دیکھ رہا ہوں ایک وہ آپ کو کشمیر اور انڈستان کے نیچرل گریبنسی بھی ہیں یہ ٹوٹلی خاری کشمیر نہیں ہے سیاہ چین پر کتنے لوگ مرتے ہیں مطلب آپ کو باتا ہے کہ بہت زیادہ نیچرل گریبنسی مطلب اختصار کو برداشت نہیں کر سکتے اس لیے کہ لخت کے دو پکڑے ہوئے نا جی تو نہیں ٹھیک ہے اگر مسئلہ کشمیر حال بھی ہو جائے تو ان کی گریویسٹی ہے آپ کا خیال میں برد کائے برد یہ کہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر جب بار آف کونٹنشن ہے یا فوزاد کی جڑھا ہے ایسا نہیں ہے ان کے اور بھی گریبنسی اور میں یہ ہی کہتا ہوں کہ اتنا انہیں لیڈ کر دیا تو اٹلیس اٹھیک ہے مسئلہ کشمیر کا اپنے جاگہ کیا اپنے مسائل حل کیوں نہیں کیا پونٹنگ کے مسائل ابھی تک حل نہیں کیا انڈیا نے ان کے بہت سارے پیسے دینے ہیں جو پتہ رہا ہے پارٹنشن کے باتے دینے ہیں وہ ابھی تک حل نہیں کروا سکے یہاں سے ایک مطلب بیچارہ مسئلہ پکڑنے والا چل جائے تو اس کو سو سو سال تک آپ لوگ گرفتار کر لیتے ہیں ادھر آجاتا تو اس کو گرفتار کر لیتا ہے یعنی اس طرح کے مسائل اور دھوکوں کے دنیا ابھی بہت ایڈنس ہو چکی ہے مقصد ہے کہ جو نیشنل بارڈر ابھی ہے آپ اگر یہ ڈیسیئر میں آتا ہے کہ ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر کے ادھر آپ کو یہ تو ہوتے ہوتے ہیں میں ہم تو کہیں گے کہ ٹوٹلی کشمیر کو پورے کشمیر کے اندر ریفرینڈم ہو پورے کشمیر کے اندر جہاں وہ ووٹی ہوں اور اس میں یعنی ٹکڑے ٹکڑے تو ہم مدرے بطن پر نہیں ہونے دیں گے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے نہیں بس لیکن اگر رفت کریں آپ کشمیر کے آپ کہتے ہیں کہ خود دیاریت کیا آپ نے کہا ہے کہ کشمیر کو اکی خودعادی ملنا چاہیے اگر کشمیر کے لوگ مدر آپ کشمیر جو رہتے ہیں یہ اگر اکسید کے ذات یہ فیصلہ کر دیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا الہذا صبح بنا چاہتے ہیں یا صبح کی شکل میں پاکستان میں سامل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے صبح بائی فیلی افریشیٹ دیں میں تو بلکل اس صبح کا فورتوں پر شمیر کرنوں گا پہلے یہ چاہ رہا تھا میں ریزائن لکھا ہے تو میں آپ کو اس کو ریزائن کے میں کوئی سگنیجر کروں تو پھر مجھے زیادہ مزا آئے گا تیسری بات آپ فرما رہے کہ ہمیں کھین سے ایڈ نہیں نیتی یہ ناممکن سی بات ہے پاکستان کی ہیتنی سیاسی اپورٹی ہیں جلد صاحب نے بھی کہا یہ آپ کے اوفیشلز ہیں یہ جو بڑی بڑی مارت ہیں آپ نے اکرائے پر لیے ہیں جو آخریات آخر یہ کہوں سے آتے ہیں صاحب میں تو بسیقل اپنے آخریاتوں میں خود کرتا ہوں میں بات کا پاتہ کیا بات کرنا میں بھی بات کیوں بات کیوں پر سنگل ورڈ بات یہ یہ کہا ہے کہ آر آدمی یہ بہب برس ہرے روزدار ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ میں کب آپ سے کہا کہ ہمیں فنڈنگ نہیں ملتی ملتی ہے میں نے اس کے اوپر نوکمیٹس کا میں نے کہا میرا فنڈنگ فنڈک آیا یہ بات یہ ہے کہ جو بڑی 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 بلڈنگ کہتے ہیں ہمارا سب ایک آفیس ہے یہاں پہ ہمارا ایک آفیس ہے اور وہ کافی اور وہ بھی مطلب ہے جانا ہے اتنا ایک آفیس جا وہ پارٹی ہے بسکلی اگر آپ یوں اگر کوئی ایسی گھوکلا والی ڈسکس میں آ جائیں تو ایک آفیس کو پارٹی یا فوڈ کر سکتی ہے ایسی کو بات نہیں ہے تو فنڈنگ سے تو میں جنہیں اگر کوئی ملتا بھی ہے یا نہیں ملتا بھی ہے میں اپنے بیسنگ سے بریعظم ہوں اور نہ ملی اس بارے میں کوئی انفرمیشن ہے جو کہ یہ الزام ہے بہت پرانا ہے اور فنڈنگ کیا ہے یا تو لابنگ میں آپ دیکھا کہ فین صاحب کو تو ان کو بھی اریسے لے جائے تو اس طرح کے تو معاملات تو میں نہ تو ڈیفینڈ کرتا ہوں نہ میں اس بارے میں کوئی کمیٹ بسکلی چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ آپ کسی آئی کمان لیڈرشپ سے ہی بات کر سکتے ہیں ان کو چانس ہو سکتے ہیں دوسری ایک گزارش ہے کہ یہ جو آپ لوگوں نے چھوڑی چھوڑی پارٹی بنائی ہی ہیں ہمارے بھی آمد سکتے ہیں اب وہ ایک الزام ہے کہ آپ لوگ یہ پارٹیکل آزالم کے لیے بناتے ہیں اس کا کشمیر کا سے کوئی تعلق نہیں لیں یہ ڈیویڈ کی مزیدیں آپ نے اس خود بنائی لی ہیں اور ایک دوسرے کی لیکٹ پلنچ کرتے ہیں اس میں کہاں تک صدا کرتے ہیں سر یہ آپ ایک چیز کے اختلاف کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ واقعی یہ کشمیری کا عالمی ہے یعنی آزائلم کو آٹ جائیں کیونکہ آزائلم تو اب یوں کہ یہ کہیں کہ جس بھی پارٹیکل کے ساتھیں سارے اس کے کرا دیتے ہیں یہ اچھی بات ہے کسی کی بہنگ کی شادی ہوگی کسی کے گھر کا چلہ چل گیا اگر مطلب اسائلم کم میرے خواہد میں یہ تو اچھی بات ہے میں نے تو یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ دو تین لڑکے جو میری پارٹیکل نہیں بھی تھے تو میں نے ان کو کہا میں نے ان کی سہارش بھی کی وہ بھی آج تک بھی شکریہ در کرتے ہیں لیکن آمارہ کا جاتا ہے کسی کا بھرا ہو جائے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ بڑا عالمی ہے کشمیر کی پالنڈیس کے اندر کہ نیشلیس جو ہیں پوری دنیا کی لوگ جائے وہ نیشلیس کے مخالف ہیں اور نیشلیس خود اپنے مخالف نہیں ہیں یہ عالمی ہے اور اس کے اوپر میں نے بہت کوشش کیا ہے یہاں پہ آل پارٹیز نیشلیل آلائنز بنا تھا اور میرے خیال میں ایک سال کے اندر اندر ہی اس کو نظر لگے تو یہ پاکے یار کرتے ہیں اور برکل ٹھیک کرتے ہیں لیک پولی ہوتی جائے بڑے بڑے مطلب ہے جیت قسم کے آپ اس طرح لیٹر کرتے ہیں وہ وہ ایک دوسری کی محابط کرتے ہیں بیانات دیواتے ہیں چھوٹے کارکونوں میں ہیڈنٹ کی فضاء پیدا کرتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے میں سوچتا ہوں کہ ہر آپ نے کو جاہو کیا آپ ذاتی حیثیت میں کوئی پارٹی بنانا چاہیں گے ذاتی حیثیت میں یا کسی سے کلیشن کر کے اس کشمیر دار کو آگے بڑھانا چاہیں گے یہ میں نے کس سوال کا جواب دے دیا میں نے یہ کہا کہ میرا ابھی تک کوئی ڈسین نے ہوا لیکن ایک ڈسین کنفرم ہے کہ میں ذاتی حیثیت سے کوئی پارٹی بنانا چاہیں گے یہ پین پی کے باروں کے لیے بڑ اگر کسی لیول کا بندہ الاغ ہوتا ہے وہ اپنا گروپ بنادے یوکے پین پی مہدے ساکھان یوکے پین پی مکس ہوتا ہوں یوکے پین پی فلاں ہوں تو یہ اس طرح کا میں کوئی رول نہیں کرتا نہیں میں نے مطلب میں کسی اور یوکے پین پی کرتا ہوں کہ جی کرش کر دو اور توڑ دو نہیں میں تو پارٹی پر لوگ کہتا ہوں کہ پلیز آپ کا پروڑم اگر ٹھیک ہے تو آپ اس کے اندر ریفارمز کھائیں میں تو ریفارمر ہوں میرا اس میں کوئی اثر بکراؤ نہیں ہے سر ایک سوال میں نہ ہوں بھی ہے جتنے مردی کریں سر آپ کی پارٹی پر یہ بھی الزام ہے کہ آپ کا جو بیلجیم کا آفیس ہے بہت اوقات دوسرے لوگوں کو قرائے دے کے پیسے لے لیے جاتے ہیں تو اس کا ذمدہ کروں گا یہ آپ کا ایک جنرل قویسٹن ہے اور اس پر مجھے بھی بہت مطلب ہے افسوس ہے اور مجھے شرمدگی بھی ہو رہی ہے جب آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی میں نے بہت دفعہ یعنی یہ بھی میرے ریزائن کی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ جہاں وہ پارٹی کو جو ہے اس اس کے آفیس کو دیکھیں نا یہ کشمیری ہیں اور میں بھی کشمیری ہوں ٹھیک ہے تو میں ایک جگہ میں مفتر ہے رہا ہوں اور دوسرے کشمیری کو اس سے قرائے لے رہا ہوں تو یہ کشمیری ہوتے ہیں تو اس یہ بھی میرا اقتلاف تھا یہ آپ کا بڑا اندر کا سوال ہے مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا یہ چیرمن صاحب کو علم میں تھا کیوں نہیں چیرمن صاحب بھی اس طرح بتا لیتے ہیں ان کا بتا لے لگا تو اس طرح نہیں ہے لگا یہ نہیں پتا کہ وہ کیا سسٹم تھا اسے لی میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے چی اس وقت میں ہے کہ یہ جو ان بار میں مجھے دستر پھیکچا میں یہ ہی کہنا تھا کہ بہت ساری چیزوں میں سینئر کارپنوں کو بائی پاس کیا جاتا ہے اور بائی پاس کرنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ اور وہ کراہی پری رہنے والی ہمارے کوئی دوسرے کوئی اور کوئی کراچی یا مدلبہ جہا اور سے کوئی بندہ نہیں آیا تھا بلکہ ہمارے ایک شہر میں دوسرے چلال کرنے والے لوگوں کو کراہی پر رہنے والے لوگ کو کراہی پر دیتے ہیں موسیقی